بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مجھے واد فیضی آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون ویسے تو ناظرین یوسف رضا گلانی کے سینیٹر منتخب ہونے پہ حکومت کے تو بارہ واجی گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے جس طرح اپنی تقریر میں بھی دسیا کے واجگے نے جی بارہ اور جس طرح ان کا جوش تھا جس طرح اپنے اداروں پہ تنقید تھی الزام تھے پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے جوابی بیان تھا اعلامیاں تھا پھر پی ٹی آئی کے ورکرز جو چلو چلو ڈی چاک چلو اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی چلو اور الیکشن کمیشن کے خلاف مزارہ کیا جائے گا کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے ایک اپوزیشن لیڈر جو اب ہے ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ ڈر ہے کہ عمران خان صاحب ایک دن اپوزیشن جماعتوں کے ٹرک پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن چڑھا نہیں دیاں گے اب پی ٹی آئی کے اپنے ورکر اپنے کارکن وہ ٹاپ ٹرنڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ چلو چلو ڈی چاک چلو کیوں جی ڈی چاک کیوں چلو وزیراعظم آپ کا سپیکر آپ کا منسٹر آپ کے پنجاب میں حکومت آپ کی اور کے پی کے میں حکومت آپ کی بلوچستان میں باپ کی اور یہ آپ اور باپ کی حکومتیں ہیں تو کیوں آپ احتجاجی مزارہ کرے خیر یہ تو الہدہ کہانی ہے کہ احتجاج جب ہوگا رات کے بارہ بجے اب چونکہ ڈیٹ تبدیل ہو گئی اور اب سے تقریباً بارہ گھنٹے بعد جب ایک دفعہ پھر بارہ وجہیں گے تو سوہ بارہ بجے عمران خان اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اس میں 172 امنیز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب خود بھی ہوں گے اور 171 ان کو رکنے قومی اسمبلی چاہیے جو ہاتھ بلند کریں گے لہرائیں گے اور نعرے لگائیں گے وزیراعظم عمران خان اور اس میں وہ ووٹ لیں گے اب سوہ بارہ بجے کیا وجدہ ہے اور کس طرح وہ گھنٹیاں بھی وجنی ہیں کیونکہ وہ جو طریقہ کار ہے قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ کا اس کے مطابق سلسلہ چلے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پانچ منٹ کی گھنٹیاں کھڑکانے کے بعد وجانے کے بعد پھر اس کے بعد جو اندر ہے وہ اندر ہے جو باہر ہے باہر ہے دروازے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر اناؤس کیا جائے گا اب بہت سارے سیاسی جو سوج بج رکھتے ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھا جی وٹتے پہ آیا جی بارہ کی تو سیپا یارہ وجہی ووٹ لالو اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے آج کے اس اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے قومی اسمبلی کے جلاس کا بائیکٹ کیا آپ نے دو دن پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی فوری طور پہ تازہ تازہ خبر دی تھی کہ اپوزیشن جماعتیں وہ نہیں جائیں گی جلاس میں انہوں نے کہا جی کھل کے کھیڑو جناب بنو وزیراعظم اکبری فیر اور عمران خان صاحب وزیراعظم اعتماد کا ووٹ بطور وزیراعظم اعتماد کا ووٹ اگر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے کانوں پہ بھاری ذمہ داری آئد ہو جائے گی کہ وہ دوبارہ سے ووٹ لینے کے بعد کیا اپنے منشور پہ عمل کرتے ہیں کیا اپنے ناروں پہ عمل کرتے ہیں کیا اپنے منیفیسٹوں میں لکھی ہوئی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ دھائی سال گزرنے کے بعد اب رن ڈاؤن شروع ہے اب یہ نہیں کہ آوئی آوئی اور آ رہے ہیں اور یہ کر دیں گے اور پیٹ پھار دیں گے اور خزانے کے مو بھار دیں گے اور وہ کہتے تھے نا ایک منسٹر صاحب کہ عمران خان آئے گا اگلے دینی اتنے ڈالر مو پہ دے مارے گا اربو ڈالر آئیں گے وہ اربو ڈالر بھی نہیں آئے بلکہ ارب آ رہے تھے جو ڈالر لے کے انہوں نے بھی واپس مانگ لئے تھے وہ علیہ دا کہانی ہے کہ بین الاقوامی جو تغییر و تبدل ہیں سیاسی اور بیلٹ اور پھر جو ریجن میں معاملات ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن آج دوپہر یعنی کہ بارہ گھنٹے تقریباً آپ کر لیجئے بارہ بجے جراب برپور دوم دلکے سے ایم این ایز پہنچیں گے پی ٹی آئی کے اور اپوزیشن اس کا بائی کارٹ کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ون ہنڈرڈ سیونٹی ٹو میمبرز وہ پہنچتے ہیں خان صاحب پہ دوبارہ سے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ہم نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ ورد وظیف مواقلوں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے اور منتیں مانی جا رہی ہیں اور مانگی جا رہی ہیں دوسری طرف بھی پیرزادہ صاحب ہیں سید یوسف رضا گلانی وہ چیئرمن سینٹ کے لیے آگے بڑھیں گے اور وزیراعظم عمران خان وہ ووٹ لیں گے اعتماد کا اگر خدا نہ خاصتہ وہ وڈی پھل جڑی چل جاتی ہے اور امپائر کی انگلی نہیں اٹھتی تو پھر کیا ہوگا اس پہ بھی لوگ پریشان ضرور ہیں اور جوہے اس پہ لگ گئے ہوئے ہیں کہ خان صاحب وزیراعظم رہیں گے اور اس پہ ریٹ چکے اس طرح کے ہوتے میں زیادہ چکے جوہش کے معاملات میں مجھے کوئی زیادہ ایسی کوئی اطلاعات ہے نہیں نہ کبھی تاش کھیل ہے سچی بات ہے تاش کے پتوں کے نام پہ نہیں بتا تو کیسے بتا سکتا ہوں کہ جوہے کیا کیا ہوتے ہیں بکیوں نے بارحال اپنی کتابیں کھول رکھی ہیں ریجسٹر کھول رکھے ہیں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا دیفینیٹلی میں پہلے بھی دو تین دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہیں اعتماد کا ووٹ ملنا چاہیے اور انہیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں وہ اپنی وعدوں کو نہیں اس کا پاس رکھ رہے جوش میں تو بہت ہیں لیکن یہ ایک ایک بندہ پائی جی کاؤنٹ کرتا ہے خان صاحب یہ اہمیں نہیں ہیں ایک ایک مل کے پھر ایک سو بہتر ہوتے ہیں اگر آپ اسی طرح ہی گردن اکڑاؤ کے کسی امنے کو لفٹ نہیں کرائیں گے انہوں نے بھی مو دکھانے ہیں جنب وہ پہلی دفعہ تھا کریز کریزما کہ عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو جی جائے گا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکیا الیکٹیبلز پہ آپ کو جانا پڑا اور میری دانس میں آپ کو جب الیکشن ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاءاللہ راست مدینہ کی بات شروع کی تھی شادی بھی دوبارہ تیسری دفعہ فرمائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ الیکٹیبلز کو اپنے پاس لے آئے تھے ساتھ لے آئے تھے اور آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے نہیں جیتنا طریقہ ہوتا ہے اور اس کو طریقے سے کرنا پڑے گا اور مجھے اسے لوگ چاہئے میں پہلے کتنے دنوں سے سٹریکل کر کر کے تھاک گیا ہوں اب آپ کو یہ اندازے ہو جانے شاہیے کہ آپ اس کے بعد سے بارہ وجہ ہوئے ہیں اور وجہ ایک بھی بڑا اندازہ ہے یہ صحیح وجہ ہوئے تھے لہذا بارہ جو بجھ کے پندرہ منٹ پہ آج آپ کو اعتماد کا ووٹ ملنا ہے اللہ کرے کہ اس سے کوئی پاکستان میں کامیابی کے شادیانے بجھنے شروع ہو جائے پاکستان کی قوم کی مت بھی نہ واج جائے کہیں اور پاکستانی قوم کے پوری کے بارہ مزید نہ وجہ دیجے گا پہلے ہی واج واج کے بہت بری یا اللہ توئی یا اللہ دی قسمیں لہذا خاصا جو بھی ہو آپ کے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں اخلاص پیدا کرے لیکن ناظرین سوہ بارہ بجے معاملہ شروع ہو جائے گا اور پھر آج چونکہ ساری رات اور پھر دن اور پھر کل تک نئے نئے تماشے آپ کو میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گے اس میں ہم بھی چھوٹا چھوٹا باندر قلعہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور خدا نہ کرے کہ ایسے معاملات ہو کہ میرے عزیز ہم وطنوں یہاں تک نہ پہنچ جائے بات جو کہ مشکل ہے بیرالقوامی صورتحال میں لیکن خدا نہ خاصا ایسی کچھ چیز نہ ہو جائے اور اس کے ذمہ دال بھی خاصا ہوں گے برہ ایوینی وجہ ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو تل نیکس ویڈیو اللہ حافظ